اسلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان ایران اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب سے ایران نے اسرائیل کے اوپر ائر اسٹرائک کی تھی حملہ کیا تھا تب سے اسرائیلی سینہ اور اسرائیلی پردان منتری بینجامین نتینیہو کا لگتار یہ بیان آ رہا تھا کہ ہم کسی بھی سمیں ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور ہمارے اوپر ایران نے جو کارروائی کیے اس کا جواب ضرور دیں گے دو گھنٹے پہلے کی خبر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسرائیل کی طرف سے ایران کے اندر ائر اسٹرائک کی گئی ہے اور یہ ائر اسٹرائک ایران کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے اس فاہن جہاں پر ایران کا نیکلئر پاور پلانٹ لگا ہوا ہے وہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے اس حملے کی پیچھے کی سچائی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے تمام گودی میڈیا کے چینل پر ہو سکتا ہے یہ خبر دیکھ لی ہو یا اور بھی بہت سارے ایسے میڈیا کے چینل ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے ایران پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تقریبا جب سے ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے جب سے لے کر اب تک امریکہ ایران سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے دورہ ایران کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم صرف نام کے لیے اسرائیل کو پرمیشن دے دو کہ اسرائیل چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کر کے دنیا کو یہ دکھا سکے کہ ہم نے بدلہ لے لیا لیکن بار بار ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے اگر ایک میزائل بھی دا گی یا چھوٹا سا چھوٹا حملے کو بھی انجام دینے کی کوشش کی تو ایران کی طرف سے اتنا بڑا حملہ کیا جائے گا کہ اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا جائے گا آپ کو بتا دوں دو گھنٹے پہلے جو خبر آئی تھی ایران کی طرف سے کسی بھی اوفیشل نے اس بات کی جانکاری نہیں دی تھی ہر ایک اوفیشل کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے اور اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے لیکن کچھ فوٹیج اور ویڈیو کلپ جب سامنے نکل کے آئے تو ایرانی اوفیشل کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں ایک ایکسپلوزن کی آواز سنی گئی ہے جو اس فاہن ایریے میں ہے تھی ساتھی ساتھ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو آواز تھی وہ ایران کے ائر ڈیفنس سسٹم سے نکلی ہوئی میزائل کی تھی نہ کہ اسرائیل کے دورہ ایران پر حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں نہ تو ایران کے کسی اوفیشل نے اور نہ ایران کے جو پرسیڈنٹ ہے ابراہیم رئیسی نے ابھی تک یہ اس بات کو کلیر نہیں کیا ہے کہ اسرائیل کے دورہ ایران پر حملہ ہوا ہے لیکن بہت سارے ایسے میڈیا سورسز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ایران پر اسرائیل کے دورہ ایک چھوٹی ائر اسٹرائک کی گئی ہے جس میں زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا ہے لیکن ائر اسٹرائک کی گئی ہے اب دوستو اس بات کی پچھٹی کہاں سے ہوگی میں آپ کو بتا دوں وار انٹیل نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک جانکاری دیئے انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی ایران کے اوپر جو ائر اسٹرائک ہوئی ہے وہ کس پرکار سے ہوئی ہے اور اس کا سچ کیا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سمیں وار انٹیل نے اس خبر میں ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران اور اسرائیل اس مسئلے پر دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں اسرائیل تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایرانین ائر بیس کے پاس ٹارگٹ کیا ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ویدیشی ہتھیار سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے جو ایکسپلوزن ہوا ہے جو دھماکے کی آواز لوگوں نے سنی ہے وہ ہمارے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم سے جو میزائل نکلتی ہے اس کی تھی لیکن آپ کو بتا دوں وار انٹیل نے اس خبر کو ٹھیک سے سمجھاتے ہوئے بتایا ہے انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر ائر اسٹرائک ہوئی ہے لیکن یہ ائر اسٹرائک بہت ہی چھوٹی ہوئی ہے اس میں استعمال ہونے والے جو ہتیار تھے یعنی جو ڈرون تھے وہ اتنے کم تھے جس سے کوئی نقصان نہیں ہو اور یہ ایران کے جو سمتل زمین تھی وہاں پر جا کر کے گرے ہیں دنیا کو اسرائیل نے صرف یہ دکھایا ہے کہ ہم نے ایران کو جواب دے دیا جبکہ ایران کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا اس وجہ سے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے اندر کوئی دھماکہ ہوا ہی نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی حملہ ایران پر نہیں کیا گیا ہے ساتھی ساتھ وار انٹل نے اس خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایران کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لگتار امریکہ کے ساتھ بات چیت میں تھا اور ایران کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا حملہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر ہوتا ہے تو ایران بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دے گا اور ابھی جو اسرائیل کے اوپر ایران نے ایر اسٹرائک کیے اس سے دس گناہ زیادہ بڑی ایر اسٹرائک کی جائے گی تو یہاں پر وار انٹل ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ ایران اور ایران کے بیچ میں کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے جس کے چلتے ایران یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر ایر اسٹرائک کیے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایران اپنی ساکھ کو دنیا کے سامنے دعو پر نہیں لگا سکتا لیکن دوستو تب تک اس بات کو سچ نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ ایران اپنی طرف سے اوفیشل طور پر یہ بیان نہیں دے دے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اب اگر ہم کہیں یا گودی میڈیا کہیں یا کوئی بھی ایسا کہتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس کو سچ نہیں مانا جا سکتا امریکہ نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر ایر اسٹرائک کی ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی جھوٹے ویکتی ہیں ان دونوں دیشوں سے زیادہ اس جنگ میں جھوٹ کسی نے نہیں بولا ہے ہر ایک خبر کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس سمیں جھوٹ بول رہے ہیں واقعی اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا ہو لیکن آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر ایران کے جو پرسیڈنٹ ہیں یا ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں آیا تو اللہ خام نہیں ان کے دوارہ اس بات کو کلیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد پتا چلے گا کہ واقعی یہ حملہ اسرائیل کے دوارہ ہوا تھا یا ایران نے اپنے آئرن ڈوم سسٹم کی ٹیسٹنگ کی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے تو اس سمیں آپ دیکھیں گے کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر بینا تفسیز کے یہ چلایا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا اسرائیل نے ایران کو تباہ اور برباد کر دیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں یہ خبر ابھی کنفیوزن بھری ہے ایران کی طرح سے کلیئر نہیں ہوا ہے امریکہ نے کلیئر کیا ہے اسرائیل نے جو کچھ بولا ہے اسرائیل نے جو لوکیشن بتائی ہیں اس لوکیشن کے اندر تو کوئی ویسپورٹی نہیں ہوا ہے یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ ہم نے جس ائر بیس پہ حملہ کیا ہے اس کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ہے لیکن ایران کے اندر کسی بھی ائر بیس پہ حملہ نہیں ہوا ہے چاہے وہ اسرائیل کو مان لیں آپ یا ایران کے کسی بھی دشمن کو مان لیں ایران کے اندر حملہ ہوا ہی نہیں تو یہاں پر کہیں نہ کہیں اسرائیل بھی جھوٹ بول رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی گھٹنا ہے جو ایران کی طرف سے بھی کھل کر کے نہیں بتائی جا رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر کسی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں سامنے نکل کے آتی ہیں تو جب تک اس کی پوری طرح سے پشٹی نہیں ہو جاتی جب تک اس کی صحیح طریقے سے چھان بھی نہیں ہو جاتی تب تک ان دیشوں کے جو حکمران ہیں وہ یہ باتیں نہیں بتاتے ہیں اب جب کی سب کچھ کلیر ہونے والا ہے چند گھنٹوں کے اندر تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے فیلال کسی بھی گودی میڈیا کے چینل کی خبر دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ اس بات کی پشٹی ہو چکی یا گودی میڈیا کے چینل جو آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے انشاءاللہ سچائی جو بھی ہوگی اب سے چند گھنٹوں کے بعد سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ کا بھائی آپ کو رو با رو کرا دے گا تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا پٹن ضرور سلیک کریں اگر آپ ریگولر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں کو یہ جانکاری پتہ کرنے میں آسانی کر دیں کہ واقعی ایران کی طرف سے ابھی کچھ بھی کلیریفیکشن نہیں آیا تو پھر ملوں گا خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت موسیقی